بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں جنات کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ناری مخلوم جو مختلف شکل اختیار کرتی ہے جنات کی کوئی ایک شکل مخصوص و متعین نہیں ہے انسانوں کی طرح جنات بھی احکام کے مکلف ہیں بعض مومن اور نیک ہیں بعض کافر اور نافرمان ہیں ان میں جو سرکش ہیں وہ شیطان کے معاون و مددگار ہیں اور انسانوں کو گمراہ کرنے میں ابلیس کا ساتھ دیتے ہیں جنات کا انسانوں کے پاس آنا کئی نصوص آیات و احادیث سے ثابت ہے اور ہر زمانے میں جنات کے انسانوں کو پریشان کرنے کے واقعات اتنی کسرت سے ہوتے ہیں کہ ان کا انکار مشکل ہے حضرت ابو دجانر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بستر پر سوتا ہوں تو اپنے گھر میں چکی چلنے کی آواز اور شہد کی مکھی کی بنبناہر سنتا ہوں جب میں گھبرا کر سر اٹھاتا ہوں تو مجھے ایک تاریخ سایہ نصر آتا ہے جو بلند ہو کر میرے سہن میں پھیل جاتا ہے میں اسے چھوتا ہوں تو اس کی جلد خار پشت سی بی کی طرح معلوم ہوتی ہے اور وہ میری طرف آگ کے شولے پھینکتا ہے لگتا ہے کہ وہ مجھے بھی جلا دے گا اور میرے گھر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں رہنے والا جن بہت برا ہے بگرنا رب کعبہ کی قسم کیا تیرے جیسے شخص کو بھی تکلیف دی جاتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلم دوات منگوا کر سیدنا علی رضی اللہ خودہ سے ایک عبارت لکھائی اس کے بعد ابو دجانہ رضی اللہ خودہ فرماتے ہیں میں اسے لپیٹ کر اپنے گھر لیا اور سر کے نیچے رکھ کر رات کو سو گیا ہمیں جلا ڈالا اور میں ایک چیخنے والے کی چیخ سے بیدار ہوا کوئی کہہ رہا تھا اے ابو دجانہ لا تو اعزا کی قسم ان کلمات نے تمہیں تمہارے نبی کی قسم نام مبارک یہاں سے اٹھا لو ہم تیرے گھر میں آئندہ نہیں آئیں گے ایک روایت میں ہے ہم نہ تمہیں احزا دیں گے نہ تمہارے پڑوسیوں کو اور نہ اس جگہ والوں کو جہاں یہ خط مبارک ہوا ابو دجانہ رضی اللہ خودہ فرماتے ہیں میں نے جواب دیا مجھے میرے رسول کے اس حق کی قسم جو اللہ نے مجھ پر واجب کیا ہے جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہ کر لوں سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ خودہ فرماتے ہیں جنات کے چیخنے رونے اور بل بلانے سے وہ رات میرے لئے بہت طویل ہو گئی صبح کی نماز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی اور جنات کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرص کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو دجانہ تو وہ نام مبارک جنات سے اٹھا لو اور وہ ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبوض فرمایا ان جنات کو قیامت تک عذاب کی تکلیف ہوتی رہے گی اس خط کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو اللہ رب العالمین کے رسول ہیں ان جنات کے نام جو انسانی آبادیوں میں داخل ہوتے ہیں رہائش پذیر ہے یہ ظاہر بن کر آئے ہیں سوائے ان کے جو رات کے وقت آتے ہیں خیرو بھلائی کے ساتھ اما بعد یاد رکھو ہمارے لئے اور تمہارے لئے حق میں بڑی گنجائش ہے بس اگر تم فریفتہ آشک ہو یا فسک و فجور میں گھسنے والے فاسک و فاجر ہو یا بادل کی رغبت رکھنے والے ہو بھر صورت یہ کتاب کتابِ الٰہی ہم پر اور تم پر ناتک ہے حق کے ساتھ بے شک ہم لکھواتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اور ہمارے فرستادے لکھتے ہیں جو کچھ تم مکر کرتے ہو میری اس روکے کے حامل کو چھوڑ کر بھتو کے پجاریوں کی طرف چلے جاؤ اور ان کی طرف چلے جاؤ جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ساتھ اور معبود بھی ہے یاد رکھو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہر شہ فنا ہونے والی ہے سوائے اس ساتھ کے اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے حامیم کے صدقے ان کی مدد نہ ہو حامیم آئنسین کاف کے صدقے اللہ کے دشمن پر گندہ ہو گئے اور اللہ کی حجت تمام ہو گئے اور نہیں ہے برائے سے پھرنے کی طاقت اور نہیں ہے نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ تعالی کی توفیق و مدد سے جو بلند و برتر ہے سواب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ اور وہی ہے سننے والا اور جاننے والا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں